آسان تھی لیکن مشکل بنا دی کیونکہ آسانی سے اگر جیتے ون سائیڈ اگر جیتے مزہ نہیں آتا ون سائیڈ اگر ہم انڈیا سے بھی جیتے ون سائیڈ اگر نیوزیلینڈ سے بھی جیتے فیننگ نہیں آتی مزہ یہ ہے کہ جیتنے کا مزہ اس ہم میں ہے تو بڑا مزہ آیا آصف علی کے چکوں نے اور ملک نے جو ایک چاہ گیا بھائی آصف علی نے پروف کر دیا کہ وہ ایک زبردست گیم چینجر ہے اور فینشر ہے جو کافی عرصے سے پاکستان کو جو اینا فینشر جو اینا نہیں تھا فینشر پاکستان کے پاس نہیں تھا وہ آصف علی کی صورت میں مل گیا ہے تو بھائی پاکستان سے ہم اور کتنی توقع کریں انڈیا کو ہرا دیا دس وکٹو سے انڈیا کو ہرایا ہے اس کے بعد نیوزیلینڈ کو آج ہرایا ہے تو بھائی میرے سیکیورٹی جو نیوزیلینڈ کی جو سیکیورٹی مسئلہ تھا وہ بھی کلیر ہوگا ہے ہاری سراوف نے صحیح ہاری سراوف نے ٹکا کے وکٹے لیے رنز بھی بہت کم دیئے تو ہاری سراوف دیمیچ رہے باقی شوئے بختر کی جو پریڈکشن تھی کہ وہ انڈیا کو بھی پینٹی لگائے گا اور پاکستان جو نیوزیلینڈ پہ زور دے رہا تھا وہ خاص طور کے جو اصل جو ہمارا ٹاکرا ہے وہ نیوزیلینڈ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سارا غصہ نیوزیلینڈ پہ بیچ میں انڈیا آگیا بیچ میں انڈیا آگیا لیکن انڈیا کو تو خیر ہم نے ہرا جا نیوزیلینڈ جس طریقے سے نیوزیلینڈ آخر میں وہ جو بولنگ کرا رہے تھے تیم ساوٹی جس طریقے سے اس کو دو چکے لگے آصف نے اس کو دو چکے مارے تو وہ آنکھیں دکھانے لگے آنکھیں تو ابھی تک انڈیا بولر نے پاکستانی بیٹسمن کو آنکھیں نہیں دکھایا کافی فرنڈلی ماحول میں پاکستان ورس اینڈیا کا میچ ہوا لیکن ہمیں آج پتہ لگا ہے کہ اصل ہمارا جو ریویلری ہے وہ تو نیوزیلینڈ ہے یہ تو چپے رستم نکلے آستین کے ساپ نکلے بھائی نیوزیلینڈ نکل پاکستانی ہمیشہ ہر میچ میں جو اینا نیوزیلینڈ کا ساتھ دیتے تھے جب بھی نیوزیلینڈ کا میچ ہوتا تھا پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ویلیمسن کو کافی جو اینا پسند کرتے ہیں ٹیلر کو کافی پسند کرتے ہیں لیکن یہ تو بھائی ٹیم ساؤٹی نے جس طرح سے آسیف علی کو باؤنسر مارا اس کا ہیلمٹ لگا تو وہ بیٹھ گیا اس کے بعد اسے آنکھیں دکھانے لگیا بجائے اس کے کہ وہ آنکھے پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے کہیں لگی تو نہیں آپ کو تو ٹیم ساؤٹی علانکہ بہت سینئر پلیئر ہیں اور اس کے کم از کم اس نے دو چکے کہا ہے آسیف علی سے آسیف علی نے تو اس کو تو چکے بڑے ٹائٹ تھے چکے ٹائٹ تھے اس سے یقین نہیں ہے کہ ینگ بیٹھ سمن جو اس نے کافی بگے لی ٹیم ساؤٹی نے جو ٹوپ آرڈر تھا پاکستان کو بلکل ناکارہ کر دی آؤٹ کر دی ان کو لیکن آسیف علی نے آکے گیم چینج کر دیا ملک ملک بھائی ملک تو ٹکے رہے ملک کے چکہ دے گا ملک کے چکہ دے گا سارے پیسے اس کے دے سارے پیسے اس کے دے اور سانیا بابی بھی موجود تھی سٹیڈیم میں تو بابی کو خوش کرنے کے لیے چکہ تو لگے گا فل پیسہ وصول میچ ہوا ہے آج کا اور ٹویسٹ آنا چاہیے جس طریقے سے یہ میچ کم ٹارگٹ تھا انڈیا نے ون ففٹی ون کا ٹارگٹ دیا تھا اس سے یہ کم تھا بیسنس کم تھے لیکن یہ بھی اگر ون سائڈیڈ ریتا مزہ بھی نہیں آتا ہمارے جو میڈل اوڈر کے بیٹسمن ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا تو غلطیاں ہوئی ہیں اس میچ میں غلطیاں ہوئی ہیں فخر زمان نے جس طریقے سے غلط شوٹ کے لے حفیظ نے چکہ مارنے کی کوشش کی لیکن وہ جو اینا باؤنڈ بھی جو اینا پار باؤنڈ بھی پار نہیں کر سکے تو حفیظ نے بھی غلطی کی فخر زمان نے بھی غلطی کی اماد وسیم اماد وسیم سے تو شوٹ لگا ہی نہیں جا رہا تو غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان سے اس میچ میں اور یہ ہونی بھی چاہیی تھی تاکہ اس سے آگے سیکھیں بلکل اور اگر یہ بھی ون سائڈیڈ ہوتا تو یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر سمی فائنل میں پاکستان پہنچ جائے سارے میچز اگر ون سائڈیڈ جیتے ہیں وہ تو سمی فائنل میں جب میڈل اوڈر پہ جب بوجھ آئے گا اس طرح کی ٹف سیچوئیشن آئے گی تو پیورا ان کا ہاتھ نہیں سٹ ہو تو یہ اچھا ہے کہ ان پہ پریشر سیچوئیشن آیا ٹف سیچوئیشن سے پاکستان نے میچ جیتا تو یہ پاکستان کے لیے گوڈ سائن ہوا ہے اور آسیف علی ہمارے بینا نئے آسیف علی آسیف علی حریص روف چار وکٹے لی بڑا گیم چینجر ثابت ہوئے اور بڑی خطرناک بولی پوری دنیا کے جتنے بھی کرکٹ ایکسپرٹ ہیں وہ ووائی کر رہے ہیں بھائی حریص روف کی تو مزہ آگیا بھائی آج کے میچ کا اور جس طرح سے ہمارے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ نیوزی لینڈ بلکل نیوزی لینڈ جس طرح سے ٹور چوڑ کے گئی ہے پاکستان آ کے اس کے بعد جو نا ٹور اپنا کینسل کی ہے تو یہ ہمیں دکھانا چاہیے تھا ان کو ہمیں جواب دینا چاہیے نہیں چاہیے چوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا بلکل جس طریقے سے وہ آسیف علی کے ایگریشن سے ظاہر ہو رہا تھا بلکل کہ ڈریسنگ روم میں ان کو یہی بتایا کہ بھائی نیوزی لینڈ کو پینٹی لگانی ہے بلکل سیئے کہ اصل پینٹی تو ہم نے نیوزی لینڈ کو لگانی تھی کیونکہ نیوزی لینڈ نے پاکستانی کرکٹ کو کافی ڈیمیج کیا ہے اور یہ بات ویلیم سن نے بھی اپنے پریس کونفرنس میں کہی کہ ہمارا تو پاکستان سے میچ ہونے جا رہے کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہمیں جو وہ ٹور کینسل کیے تو اس کے بدلے میں ہم سے جو اینہ زیادہ بدلہ لینے سے ہو سکتے اس نے مزاق میں بات کی لیکن وہ سچ ہو گیا سچ ہو گیا لیکن شویب اختر نے کہا ہے وہ تو آن در ریکارڈ ہے کہ بھائی آپ نے نیوزی لینڈ کو پینٹی لگانی ہے پینٹی لگانی ہے بلکل لگانی ہے لگ گئی شویب اختر کی جو پریڈکشنز تھی وہ انڈیا کے بارے میں بھی صحیح صاحبیت ہو ہربجن سنگھ کے ساتھ ہربجن سنگھ کے ساتھ وہ جو ایک انڈین ٹی وی شینل پر بیٹے بیٹے تھے اسے کہا کہ بھائی آج کی ڈیٹ کیا ہے آپ زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں کریں آج تاریخ کیا ہے ہربجن مولا آج تاریخ کیا ہے آپ بتا دو تو بلکل وہ شویب اختر اس میں بھی کونفیڈنٹ ڈکے اور اس کے علاوہ اس نے نیوزیلنڈ کو بھی کافی جو ہے بتایا کہ بھائی اصل جو ہماری ریویلری ہے وہ نیوزیلنڈ کے ساتھ نیوزیلنڈ کو ہم نے ہرانا ہی تھا انڈیا سے کافی اچھا میچ ہوا ون سائیڈیڈ ہوا ان کے بولر اور ہمارے بیٹسمن کافی جو ہے آپس میں ملے ہوئے تھے جس طرح سے ویراد کولی نے محمد رزوان کو گلیل لگایا اور بابا رازم کو اپریشیئٹ کیا جس طرح سے انڈیا کے ایمیز دونی نے ایک بابا رازم تھے ہاری سرعوف تھے دھانی اور اس کے بعد دھانی موجود تھے دھانی تو ہمارے ایمیز دونی کے فین اور شویب ملک موجود تھے ان کے ساتھ ایک کنورسیشن کی بات کی تو پاکستان ورسز انڈیا کا میچ تو فرینڈلی ماحول میں ہوا لیکن پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کا میچ یہ تاثر ٹاکر امینی نظر میں اور میچ جب آغاز بھی ہوا تو پانچ آور میں جب ان کی کوئی ویکٹ نہیں گری میں سمجھ گئے کہ یہ میچ یہ زبردست ہوگا اس میں پتہ چلے گا پاکستان کی اصل جو پلیننگ ہے جو سٹریٹیجی ہے اور جو ایگریشن ہے وہ اس میچ میں پتہ چلے گا نیوزی لینڈ کے خلاف پتہ چلے گا تاکہ ہمارے جو ٹیم ہیں محمد رزوان اور بابر آزم تو بڑی زبردست اوپننگ کرتے ہیں لیکن میڈل اوڈر میں ہمارے کافی جو اینا پروبلمز تھی تو ہمیں جو میڈل اوڈر کے ہمارے پلئر ہیں ان کو آزمانا چاہیے تھا تو یہ اچھا ہوا کہ ان پر مجھے لگتا تھا کہ فخر کی جگہ میں پہلے حفیظ کو آنا چاہیے فخر بھی ون ڈاؤن میں جو اینا اچھی بیٹنگ کرتے ہیں لیکن آج پتہ نہیں کیا وہ ان کو غلط شوٹ کی وجہ سے جلدی آؤٹ ہو گئے باقی محمد حفیظ بھی اچھے پلئر ہیں وہ چکہ مارے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ہمیشہ اسی طرح آؤٹ ہوتے ہیں بونڈری کے پاس وہ کیج دے بیٹھتے ہیں شوٹ اگر آپ نہیں مارنی ہو تو آسیف علی سے سیکھو بھئی آسیف علی سے جب چکے مار رہے تھے آپ تو لائپ دیکھ رہے تھے کراؤڈ کے بیچ میں کیا ماہ ہوتا ہے ابھی تک گلہ بیٹھ گئے آپ کا ہیں دو میچز سے سید ہوئے دو میچز بلکل یہ زندگی پر یاد رہ گئے آپ کو پیسہ وصول ذہن میں سیف ہو گئے یہ میچز ہو گئے سیف ہو گئے ایک ایک لمحہ ہمارے ذہن میں یہ تیار کوئی جشن نہیں ہو جشن بالکل مجھے نین بھی نہیں آ رہی تھی نین بھی نہیں آ رہی چوبیس اکتوبر سوئے نہیں ہے اس سٹنس میں کل کو انڈیا کے ساتھ میچ اور کیا ہوگا چلے وہ میچ تو بڑا زبردست ہوا اس میچ کے حوالے سے تو میچ دیکھتے دیکھتے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تو ایک لمحہ ایسا آیا کہ بھئی وگٹیں گر رہے تھی کوئی پلیئر جو ہے گراؤنڈ پر ٹک نہیں رہا تھا تو ایک سیچویشن ہی آئی کہ بھئی تو پاکستان میچ ہارنے والا ہے تو کافی جو ہے نا میں کچھ جا رہا تھا کہ نیمزیلینڈ کا میچ ون سائیڈیٹ نہیں ہو کچھ نہ کچھ ہو آراخنی میں جب آسیف علی آسیف علی آئے اور گیم چینجر بن کے سامنے پھر شویب ملی کا شویب ملی کا جو ایک شاندار چکت ہے نا فائنل انڈیا پاکستان کا ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے گو ان جولی کہتے ہیں جے بالکل امکانات ہیں بالکل زبردست امکانات ہیں اور انڈیا کی بڑی ڈف ٹیم ہے یار اب انڈیا ایسے کمبیک کرے گا کہ آپ دیکھتے رجاؤ گے اور ہم چاہیں گے کہ انڈیا بھی نیوزیلینڈ کی پینٹی لگائے ہم تو چاہیں گے ہمارا اصل رائیویلری اب نیوزیلینڈ ہے جس طرح سے میں میچ دیکھا تھا اکتیس تاریخ ہو بھائی ابھی ہم آرام سے بیٹھیں گے ویلیم سن کافی کول ہاں ویلیم سن کافی کول کیپٹن ہے صحیح اس کی تو ہوگی پاکستان میں اس کے چانے والے بھی ہیں لیکن جس طرح سے ان کے جو بولٹ بولر ہیں جو بولنگ کر رہے تھے اٹیک کر رہے تھے ہمارے بیٹسمن کو باؤنسر مار رہے تھے باؤنسر مارنا ان کا بندہ بھی ہے بولر ہیں بولر ہیں باؤنسر نہیں ماریں گے لیکن تیم ساؤتی نے آسف علی کو ہیلمٹ پہ مارنے کے بعد وہ جب بیٹا ہے ذر پکڑ کے تو تیم ساؤتی بجائے اس کے کہ وہ آ کے اس کی خیریت پوچھتے کہ بھائی آپ کی طریقہ ٹھیک ہے یعنی آپ کو لگی تو نہیں بجائے وہ اس کو آنکھیں دکھا رہے کہ بھائی آپ نے مجھ پہ دو چکے مارے آپ اور لگا کے دکھاؤں تو یہ اس پہ تو اس طرح تو انڈین بولر نے پاکستان کے ساتھ نہیں کیا جس طرح سے تیم ساؤتی نے کیا نیوزیلینڈ کے ٹیم تو پاکستانی کافی شریف سمجھتی تھی ویلیمسن کو چاہتی ہے باقی پلیئر ہیں گوپٹل کے بودھ فین ہے بھائی بی ایس ایل کے انہیں بھی آتے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا رائیویلری انڈیا ہے انڈیا سے بڑا تو مجھے آج پتہ لگائے کہ یہ نیوزیلینڈ ہے آج سے بھائی نیوزیلینڈ کا چپٹر آن ہو گیا آج سے تاریخ لکھ دو آج جب بھی نیوزیلینڈ سامنے آئے گا تو پینٹی لگانی ہے فل ایگریشن دکھانا ہے اور جس طریقے سے شویب اختر نے بھی کہا ہے کہ اب نیوزیلینڈ جب جب پاکستان کے سامنے آئے گا ہم ان کو یاد دلاتے رہیں گے انہوں نے پاکستانی کرکٹ کو کافی ڈیمیج کیا ہے اگر سیریز نہیں کیلنے تھی تو پہلے سے وہ پاکستان میں آتے ہی نہیں بلکل جس دن میج تھا اس سے ایک گھنٹہ پہلے آپ یہ اناؤنس کر دو کہ ہم آپ سے سیریز نہیں کیل رہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کا جواب دینا تھا اچھی کرکٹ کی صورت ہے ہم ایک اچھی ٹیم ہے آپ نے اپنا نقصان کیا پاکستان سے نہ کیے آپ اگر پاکستان سے کیلتے پاکستان کا ٹور کرتے تو آپ کو ہی فائدہ ہو آپ ہی حارس رعوف کو سمجھتے پھر آپ ہی حسن علی کو سمجھتے آپ ہی شاہن شاہ فریدی کو سمجھتے اور آپ کو ہی آصف علی کی پیچار بھی ہو جاتی وہ کیلن ہی چاہ رہے تھے وہ ڈر رہتے دونی اول ویڈیو جی بالکل دونی اول ویڈیو جی بالکل میں سمجھ گیا آپ کسی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں دونی نے غالباً ایک پاکستان کو ہرایا تھا ٹی ورڈ کپ میں جس طریقے سے آج کل پاکستان ورسل انڈیا کا پہلا میج تھا میرے خیال میں دوہزار پندرہ کے تیرہ کا ٹی ٹوینٹی کا پہلا میج تھا تو وہ جیتنے کے بعد ایک ریپورٹر نے اس سے پوچھا کہ پاکستان سے جیتنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے تو اس نے کہا کہ بلکل مجھے خوشی اس بات کیے کہ ہم میج جیتے ہیں مجھے خوشی دو پوائنٹس کیے مجھے خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے جیتے ہیں یا کسی پوائنٹس سے جیتے ہیں مجھے خوشی شکریہ دو پوائنٹس کیے کہ ہم دو پوائنٹس ہمیں ملے ہم میج جیتے ہیں لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بلکل ان بیٹن رہے ہیں پاکستان سے ہم کبھی بھی ورڈ کپ میں ہارے نہیں ہیں لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں بھی ہم کبھی نہ ہارے ہیں ہم پانچ سال بعد ہار سکتے ہیں ہم دس سال بعد ہار سکتے ہیں ہم پچاس سال بعد بھی ہار سکتے ہیں تو یہ تھی یہ سپورٹس مین سپیرٹ ہوتی ہے یہ ایک پوزیٹیو بائنٹ کا جو سپورٹس مین پلئر ہوتا ہے وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ گیم ہے ٹی ٹوینٹی گیم ہے ایک نہ ایک دن تو ہارنا ہی ہے تو وہ دو دن پہلے ہو چکا ہے پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا تھا میرے خیال میں آپ اسی بات کی جو ہی نہ بات کر رہے ہیں وقار یونس اور پاکستان دو میں ایک تہہہ دونی اچھا وقار یونس اچھا بھئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے کرکٹرز کسی بھی ریجن کے بارے میں حالت بات کریں گے تو انڈیا ورسز پاکستان بیٹھ در سیریز فیوچر میں پوسیبل نہیں ہوگی کسی بھی پلئر نے کسی کے خلاف کیا کہا ہے ذرا آپ گل کے بتائیں میں آپ کس بارے میں بات کریں سمجھ نہیں آیا خیر سیریز تو ویسے بھی نہیں ہونی ہے دونوں ملک کے حالات بھی ایسے چل رہے ہیں لیکن آئی سی سی کے جو میچ ہے یہ جو آپ نے دیکھا کافی پبلک نے بھی انجوائی کیا اور جو پلئرز تھے انہوں نے بھی انجوائی کیا جس طرح سے ویرات کولی اور بابا رازم دوسرے کے ساتھ کڑے ہوئے تھے دونی نے جس طرح سے انٹریکشن کی پاکستانی پلئرز کے ساتھ تو پلئرز تو آپس میں ملے ہوئے ہیں پلئرز تو آپس میں ملے ہوئے ہیں باقی انڈیا کمبک کرے گی بلکل کمبک کر سکتی ہے بھائی یہ ویسٹ انڈیز کو کیا ہو گیا ہاں ویسٹ انڈیز بھائی پہلی فیوریٹ ٹیم تمہاری پاپو نگینیا تھی وہ تو گئی اب دوسری تمہاری فیوریٹ ٹیم ویسٹ انڈیز تھی جس کو ہم ٹاپ فور میں بھی شمار کر رہے تھے بھائی دو بار ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ ٹائٹل جیت چکی ہے یہ ٹیم کافی بڑے بڑے پلئر ہیں کریس گیل پولارڈ کمبک کر سکتی ہے کچھ کمبک کر سکتی ہے لیکن اگلے میچ ان کا میرے خیال میں آسٹریلیا کے ساتھ ہیں کافی ٹف ہوگا اور یہ میچ آج کا میچ ساؤت افریقہ سے ہار گئی نا وہ ساؤت افریقہ سے ہاں ساؤت افریقہ لوگ بول لیتے کہ بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتی ہاں ساؤت افریقہ کو جو ہاں پبلک ایکشن شو کر رہے تھے تو ساؤت افریقہ کو کافی لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا وہ اس کو ٹوپ فور میں شمار ہی نہیں کر رہے تھے یہ تو ڈینجر صاحبی طور یہ ساؤت افریقہ اس کے علاوہ انگلینڈ نے بھی جوینا ویسٹ انڈیز کو ہرایا ہے اور صحیح تو پاکستانی گروپ میں تو پاکستان ٹوپ پر ہے ٹوپ پہ دوسرے نمبر پہ افغانستان ہے کیا افغانستان اپسٹ کرے گا کیا افغانستان پاکستان نیوزیلینڈ یا انڈیا ان تین بڑی ٹیموں میں سے اپنی سے بڑی ٹیموں کو ہرا سکتی ہے افغانستان بھئی ہرا سکتی ہے مارا پاکستان اب جو جی سٹیٹ پہ بلکل جی سٹیج پہ ہے بہت تو ایک دم سٹرونگ ہے سٹرونگ ہے بلکل پوزیشن پاکستان کی سٹرونگ ہے بلکل ایک دم صحیح ہے مطلب ان کا کانفیڈنس ہائی ہوگی کہ ہم نے انڈیا کو دس رکٹوں سے ہرایا ہے ہم نے نیوزیلینڈ کو ہرایا ہے تو افغانستان سے اگر ہمیں سٹف بھی ہو جائے تو وہ سٹیویشن کے حساب سے نکال لیں گے باقی افغانستان کی بولنگ بڑی سٹرونگ ہے اسپینر ہے مگر اسپینر ہمارے بھئی آصف علی بھی اچھا کہلتے ہیں نہیں وکار یونس اچھا وکار یونس جو کوچ ہیں پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بولا ہے اس کے بارے میں میں معلوم نہیں کہ کیا بولا ہے لیکن وہ انڈیا سے انڈیا ہارنے کے بعد پاکستان سے ہارنے کے بعد کچھ ایسی خبریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ محمد شامی جو انڈیا کا بولر ہے وہ انڈیا میں لوگ اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس پر انہیں نے کوئی ٹویٹ وغیرہ کیا اور اس کے بارے میں ہمیں بتا نہیں ہے لیکن باقی جو انڈیا کی بھی جو پلیئر نہیں جس طریقے سے گوتم گمبیر ہو گئے باقی جو پلیئر ہو گئے ہر بجن سنگ ہو گئے انہوں نے بھی کافی کہا کہ جو پلیئر ہوتے وہ ملک کے لئے کرتا ہے اسے کوئی درم ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کوئی انڈیویجلی اور محمد شامی نے دوزار بندہ میں شاید بہت اچھی بولنگ کی رہی پڑتا ہے ہاں وہ میچ وینر پلیئر ہے اور کافی انڈیویجولی انہوں نے کافی جو ہے نا انڈیا کو میچ جتوائے ہیں اور حالی میں جو انگلینڈ کے ساتھ کے آسٹریلیا ساتھ جو ٹیس میچ تھا تو آخر میں آکے بومرہ کے ساتھ اور شامی کی پارٹنرشپ رہی تھی اور کافی لمبی پارٹنرشپ رہی تھی اور میچ وینر پلیئر ہیں محمد شامی تو کافی ان کے خدمات ہیں انڈین ٹیم کے لئے تو انہوں وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے تو ظاہر ہے ایک ٹیم جب کلتی اس میں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اور جب ٹیم ہارتی ہے تو ایک پلیئر پر آپ بلیم نہیں ڈال سکتے وہ بھی کسی ریلیجیس کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے کہ وقار یونس نے اس پر کچھ کیا تو اس کے بارے میں ہم کچھ کہنی سکتے انڈیا کمبے کرے گی بلکل انڈیا کمبے کر سکتی اور انڈیا پاکستان ورسز انڈیا کا فانل بھی آ سکتے لیکن اب بڑا ٹاکرہ جو ہے وہ کب ہے انڈیا ورسز نیوزیلینڈ کا میچ 31 اکتوبر کو میچ ہے انڈیا ورسز نیوزیلینڈ ہم ریلیکس کر دیکھیں گے ہم انجوائے کریں گے لائیو سٹیم چلائیں گے ہم چلائیں گے ایک ٹیم کو ہم نے شکست دی دوسری کو بھی شکست دی اب آپ اس کو آپس میں چھوڑ دیا اب آپ اس میں کیلو آپ اس میں کیلو اور ہم انجوائے کریں گے صحیح ہم چاہیں گے کہ انڈیا بھی جس طریقے سے نیوزیلینڈ انبیٹن رہی ہے انڈیا کے مقابلے میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کبھی بھی نیوزیلینڈ انڈیا سے نہیں ہوں جی ریکنیکٹ ہو مجھے وہ بہت دھوک ہوتا جب آئی سی سی چیمپئن ٹروفی تھی انڈیا اور نیوزیلینڈ کا جب میچ تھا جب اہم ایس دونی نے شاڈ کیلا اور کو پکٹ دی دی میرے خیال میں دوہزار انیس کے سمی فائنل کی بات کر رہے ہیں آئی سی چیمپئن ٹروفی کے بات کر رہے ہیں جو گکٹل نے جو مارا تو اچھا میرے خیال میں آپ آئی سی سی دوہزار انیس میں اہاہہہہ سمی فائنل تا ہے سمی فائنل تا ہے ہو گا میرے خیال میں 2 ازار اینس آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کیا کہنا چاہ رہے تھے اور اگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھے جب یہ ایک میچ ہوتا جو اس دونی ، جو شاڈ مارا تو جو نیوزیلینڈ کے ساتھ جا ان کا بڑا میچ تھا اور پھر جو گکٹل نے جو ایم ایس دونی کے جو ویکٹ ماری تھی ویکٹ رن آؤٹ کیا تھا تو وہ بدل آبی لینا چاہیے تھے اکتیس اکتوبر کو وہ لینا چاہیے انڈیا ورسز نیوزینڈ تو جس طرح سے نیوزیلینڈ کا بھی انڈیا سے ہارا نہیں ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں لیکن نیوزیلینڈ بڑی خطرناک ٹیم ہے بولر جس طرح سے فیلڈنگ جس طرح سے ہوا میں اڑ اڑ کے کیجز پکڑتے ہیں حفیظ کا کیج بلکل ہوا میں اڑ کے ایک فیلڈر نے پکڑا اور ٹیم ساؤتی کافی ایکسپیرینس بولر ہیں اور بولٹ جس طرح سے ہوا میں سونگ کرتے ہیں یورکر مارتے ہیں تو ہمارے بیٹسمن کو کافی پریشان کیا اور آصف کا ہیلمٹ بھی مارا ہے اس نے اس سے پہلے محمد رزوان کا بولٹ نے جو ہے نا بلکل پسلیوں پر گیند ماری وہ کافی میرے شان میں اس کے بعد وہ صحیح کیل ہی نہیں پا رہے تھے محمد رزوان کو ٹک ٹاک بول لگی ہے بھائی یہاں پہ پیٹ میں صحیح زور سے گین لگی ہے لیکن بولر بڑی بولنگ بڑی خطرناکی نیوزیلینڈ نے تو نیوزیلینڈ انڈیا کے لئے بھی ایک خطرہ ساکتا ہے ٹف ٹائم ہوگا انڈیا کو اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دینا پڑے گا کم بے کرنا پڑے گا ہم نے تو پینٹی لگا دی ہم نے تو پیسہ وصول کر لیا جس طریقے سے ایک ڈاک تھا پاکستانی ٹیم پہ انڈیا سے کبھی نیچے تھا وہ بھی ہو گیا نیوزیلینڈ سے بھی اپنا حساب کتاب برابر کرنا تھا آپ چھوڑ کے کیوں گئے پاکستان آ کے جو آپ نے کینسل کی ہے بلا وجہ آپ چھوڑ کے چلے گئے آپ سے بدلہ لینے تھا ہو گیا دل کو جو خوشی ہوئی ہے میں نہیں بتا سکتا دل کو خوشی ہے آج یہ ایک دم مزہ ہے سین پچیس تھا سین پچیس ہے سین پچیس سے اب وڈ کپ کا مزہ دوبالہ ہو گیا دوبالہ ہو گیا اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان نے وڈ کپ میں سٹارٹ دیا سمجھو سمجھو ہمارا ہے پروفی ہماری ہو گی نہیں بہت بڑے مہچز باقی ہیں بہت بڑے مہچز باقی ہیں بھی جو بھی ٹیم ان بیٹن رہتی ہے وہ سمی فائنل فائنل میں آکے ڈکمگا جاتی ہے مزہ بودا تو ہاں مزہ تو آیا جس طریقے سے 2019 کے وڈ کپ میں انڈیا کے ٹیم ان بیٹن رہی تھی تو سمی فائنل میں آکے وہ نیوزی لینڈ سے ہار گئی تھی تو پاکستان اچھا اس سے پہلے انڈیا کا ایک میہچ تھا تو وہ اگر انڈیا جیتی تو انڈیا اور پاکستان کا سمی فائنل ہوتا 2019 کے وڈ دے وڈ کپ میں لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انڈیا جان بوجھ کر ہاری ہے تو اس لیے وہ نیوزی لینڈ اس کے مقابلے میں آئی ہے تو نیوزی لینڈ نے پھر انڈیا کو ہرا دیا تھا ہاں ہرا دیا تھا تو اس وڈ کپ میں پاکستانی نیوزی لینڈ کو سپورٹ کر رہے تھے ہاں فل سپورٹ نیوزی لینڈ ہاں بالکل سپورٹ کر رہے تھے نیوزی لینڈ کی لیکن اب جب نیوزی لینڈ نے یہاں کا دورہ کینسل کیا ہے اور اس نے جب جس طریقے سے آج جو اگریشن دکھائی ہے کل کے پینٹی لگانے تو آغاز بڑا زبردست ہوا ماضی میں ایسا آغاز آسٹریلیا جیسی ٹیم کرتی تھی آسٹریلیا اس طرح بلکل بلکل سٹرونگ آغاز کرتی تھی سٹارٹ لیتی تھی سب کو چنوتی دیتی تھی کہ ہم کسی سے کم نہیں ہم کافی سٹرونگ ہیں ہماری بولنگ بھی کافی سٹرونگ ہیں اور ہماری بیٹنگ بھی کافی سٹرونگ ہیں اگر چڑھو گے ہمارے ساتھ تو بہت ہاوی پڑھیں گے ہاوی پڑھیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے اور آج تو بھئی آسف علی آسف علی نے تو بھئی کمال کر گیا چاہ گئے چاہ گئے آسف علی آسف بھئی چاہ گئے ہاں آسف علی تو بھئی چاہ گئے اور کلاز کے تین چکے جو مارے نو اس نے تین چکے بلکل ابھی تک میں وہ ریپلے اور آخری چکا مارنے کے ساتھ جو اس نے فرسٹریشن سٹائل مارا پیر بلکل گراؤنڈ پہ مارا اس نے بتایا نیوزوی لینڈ کے ٹیم کو کہ بھئی ہمارے اندر جو آگے ہیں یہ آپ کے جو دورہ آپ نے کینسل کی ہے یہ اس ہی کہے اور ہم نے یہ نکالا ہے یہاں پہ تو بلکل صحیح جسٹر دیا ٹروفی تو انڈیا کی ہے جاوید اختر کہتے ہیں بھئی ٹروفی تو انڈیا کی ہے دیکھیں گے بھئی ابھی آپ نیوزوی لینڈ سے نہیں پٹ لو کافی خطرناک ٹیم ہیں بڑے گندے بولر ہیں گھٹنے ماریں گے بلکل خطرناک بولنگ کرا ہاں اور سپینر بھی کافی ان کے خطرناک ہیں فیلڈنگ تو ہوا میں اور اڑکے کرتے ہیں بھئی آپ کا بڑا تف مقابلہ ہونے والا ہے نیوزوی لینڈ سے تو ہم تو چاہیں گے کہ انڈیا جیت جائے نیوزوی لینڈ سے بھئی تم بھی ٹی وی کیوں ہو توڑا نہیں بھائی ایسی کوئی خبر نہیں آیا یہ دس پندرہ سال بیس پچیس سال ہو سکتے کسی نے ٹی وی توڑا ہوگا جس طرح سے چیمپنز ٹروفی کے بعد ایک ای بی پی نیوز کے ایک ریپورٹر نے وہ ریپورٹ بنائی تھی ایک انڈیا میں بھی ٹی وی توڑے گئے تھے تو ہو سکتے ایک دو واقع ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی بھی ٹی وی نہیں ٹوٹتا نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں جس طرح سے انڈیا دو دن پہلے ہارا ہے تو انڈیا میں بھی ٹی وی نہیں ٹوٹے یہ تو ایک سٹار سپورٹس نے اپنی ایک سیریز نکالی ہے ایک ٹوٹ بڑھانے کے لیے کہ موکا موکا ٹی وی کار ٹوٹیں گے تو ٹی وی کوئی نہیں توڑتا بھائی ڈیلی پاکستان کا تُو نے دیکھا وہ سونگ جو دیکھا ڈیلی پاکستان کا ٹوکا ٹوکا اچھا وہ نہیں دیکھا ٹوکا ٹوکا اچھ گا کے سناو ٹوکا ٹوکا اچھا موکا موکا کی جگہ ٹوکا ٹوکا آفریدی کے وہ چکے بڑے سوانے لگتے ہیں آفریدی کے چکے بڑے سوانے میں نہیں ابھی گاہتا موکا کے مناسبت سے ٹوکا ٹوکا تو بھائی انڈیا کے لیے بڑی تف ٹیم باقی ہے افغانستان بھی انڈیا اٹ آف ٹیم دے سکتی ہے نیوزی لینڈ بھی آٹ آف ٹائم دے سکتی ہے انڈیا ٹروفی تک پہنچنے کے لیے کافی سٹرونگ ٹیموں کا سامنا لائک مارو لائک مارو بھائی ویڈیو کو لائک مارو سبسکرائب مارو شیئر مارو بھائی آپ لوگ تو شیخ رشید کے سٹیٹمنٹ کو بھی کنڈم نہیں کر یار شیخ رشید تو وہ پولیٹیشن ہے ہم ابھی ہم ابھی کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں آپ کرکٹ پہ بات کریں پولیٹیشن ہے وہاں کی اچھا پولیٹیشن کے وہاں کے پولیٹیشن نے کہا بھی تھا جو میرے خال میں ایک پارٹی کے رہنما ہے اس نے کہا تھا پاکستان ورسز انڈیا کے میچ سے پہلے کہ آپ پاکستان سے میچ کھلو ہی نا آپ پاکستان سے میچ کھلو ہی نا تو وہ ایک پولیٹیشن تھے پولیٹیشن ہم کرتے رہتے ہیں ہم سپورٹ پہ بات کر رہے ہیں اس وقت ہم میچ پہ بات کر رہے ہیں پاکستان ورسز انڈیا کے میچ ہوا پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کا میچ ہوا نیوزی لینڈ ورسز انڈیا کا میچ آنے والا ہے تو وہ کافی ٹف ہوگا ہم کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں تو اچھا بھائی آپ ہمارے افغانستان سے ایک صرف auf fix report بھائی آپ ہاریں گے افغانستان سے ایک صور ایک پرسنٹ fix report ہاں انڈین جو فینس ہیں انڈین جو کرکٹ لورز ہیں وہ تو یہی بھی چاہ رہے تھے کہ آج وہ نیو زیلینڈ سے بھی ہار جائے مگر تاکہ ان کا جو زخم ہے ان کا جو زخم ہے ان کی توڑی سی مرہم پٹی ہو جائے مرہم نہیں ہوگی مرہم نہیں نہیں ہوگی ابھی تو پارٹی شروع ہو گی پاکستانی امام آپ کو جس طریقے سے چیمپنز ٹروفی چار پانچ سالوں سے یاد دلاتے تھے یہ اب یہ یہ تو بھائی پچاس سال تک یاد دلائے گی کیونکہ وکٹری بڑی ہے وکٹری بڑی ہے استاد وکٹری بڑی ہے دس وکٹوں سے پاکستان جیتا ہے بابا رازم اور رزوان نے ون وین آرمی کے طور پر ہینڈل کی آج ہم نے بھی آرمی والی شٹ پہنی ہے نیو زیلینڈ کو ہرانا تھا تو بھائی اس کو چینیٹو دینی تھی آج تو آج تو بنتا ہے جس طریقے سے اس نے انٹرنیشنل نیول پر پاکستان کو جو ایک نیچے دکانے کی کوشش کی رزوان بہت اچھا کیلہ دیار بلکل ہاں انگی کے خلاف نا بیٹری فل چارج کر کے آئے تھے رزوان بھائی تو بھائی بارہ بار تو ہاں جی بلکل بارہ بار پاکستان انڈیا سے ہاری ہے لیکن وہ پاسٹ تھا نہیں پاسٹ کے خیر وہ ہسٹری کا حصہ ہوتا ہے یہ لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن آپ اگر صرف ورڈ کپ کی بات کرو گے تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی آپ اس طرح رکھیں آپ اور اور بات کر لیں اور اور ون دے پاکستان ورسس انڈیا کیا سیچویشن ہے اور اور پاکستان ورسس انڈیا ٹیس میچ اس کی کیا سیچویشن ہے اور اور پاکستان ورسس انڈیا ٹی ٹوینٹی کی کیا سیچویشن ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جو ہے نا گراف ہیں اور ماضی میں پاکستان جو ہے نا سٹرونگ ٹیم رہی ہے بنیزبت انڈیا کے گزشتہ جو ہے نا دس پندرہ سالوں سے انڈیا کی ٹیم آگے بڑی ہے تو اس سے پہلے جب بھی پاکستان جو ہے نا اور انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی تو سیریز جو ہوم سیریز ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کی تو اس میں پاکستان کی برطری حاصل تھی تو بلکل یہ یہ ایک تا کہ پاکستان ورڈ کپ میں کبھی انڈیا سے جو ہے نا نہیں جیتا تھا تو وہ بھی آج ہو گیا ممکن ہو گیا امید ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ گراف برابر بھی ہو سکتا ہے گراف برابر بھی ہو سکتے اگر پاکستان ورسس انڈیا کی سیریز شروع ہوگی اچھا میں ایک صبح ایک ویڈیو دے رہتا ان کے ایک یوٹیوبر ہیں آر جے رونک ہوتے ہیں کافی زبردست ہیں ان کے کافی ممکری بھی اچھے کرتے ہیں اور ان کا جو اسٹائل ہے بھوہ بھائی کا کافی میں ان کے ویڈیوز دیکھتا ہوں ڈیلی دیکھتا ہوں ان کے ویڈیوز کافی اچھی ہوتی ہے کومیڈی بھی اچھے کر لیتے ہیں لیکن وہ ہوتا بہت نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کو انڈر اسٹیمیٹ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ چوٹی ٹیم ہے انڈیا سے چوٹی ٹیم ہے اصل میں یہی بات جو ہیں نا مرواتی ان کو یہی بات سے پاکستانی ان کو مزید چڑھواتے ہیں کہ بھئی آپ جب سمجھتے ہو پاکستان کو جب آپ چوٹی ٹیم سمجھو گے پھر تو ہم ٹرول کر رہیں گے آپ کو جتنے کے بعد یہ جو جملے ہوتے ہیں باپ باپ ہوتا ہے موقع موقع ٹی وی کہاں ٹوٹیں گے یہ پاکستان کی جانب سے آغاز نہیں ہوا جب بھی آغاز ہوتے وہاں سے آتے تو پھر اس کے بعد ہمارے ہاں سے شویب اختر وغیرہ باقی پلئر اور عوام بھی پر پرجوش ہوتی ہے تو شروعات ہمیشہ وہی سے ہوئی ہے باقی جو بھائی ہم پیار کرنے والے اچھا آر جی رونک نے پتہ ہے کیا بولا اس نے بولا کہ پاکستان اب بھی چوٹی ٹیم ہے دس وکٹوں سے ہارنے کے بعد وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اگر آپ دس میچز کرا ہو نا تو آٹھ انڈیا جیتے گا اور دو پاکستان جیتے گا اور دو میں سے ایک وہ جیت گیا تو رونک بھائی آرجے رونک بھائی پتہ نہیں یہ آپ کے پاس یہ غیب کی علم کہاں سے آتی ہے اور یہ آپ کو تو پھر دونی کو گھر بیج دو آپ منٹور آجاؤ آپ منٹور آجاؤ رونک بھائی تو اس طرح کی باتیں ہی جو انا پھر ٹول کرنے میں ہمیں مزہ بھی آتا ہے جب وہاں سے اس قسم کی باتیں آنگی تو یہ نہیں ہے دس وکٹوں سے جیت بہت بڑی جیت ہوتی ہے اور یہ ورات کولی نے خود ہی ایڈمیٹ کیا کہ بلکل آپ نے ہمیں تینوں فورمیٹ میں آؤٹ کلاس کیا بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ میں آؤٹ کلاس کیا تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دس میچز کرا جائیں آٹھ وہ جیتے ہیں آپ پانچ پانچ بول دو پانچ پانچ بول دو آپ حساب برابر کر دو لیکن آپ تو یہ جو دوسری ٹیم کو نیچے دکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کو موہ کی گانے پڑتی ہے اور شوے بختر بھی یہ سمجھا رہے تھے ہربجن سنگھ کو کہ آپ یہ نہ کرو آپ یہ کرو کہ گیم اچھا ہو عوام کو ایک اچھا گیم ملے زبردست میچ ملے انجوائے کرے دونوں ملکوں کی عوام انجوائے کرے ایک اچھا میچ ہو فینش اچھا ہو امکستانی پلیئرز تھے آپس میں کیل رہے تھے تو میچ کافی اچھا ہوا لیکن ہمارا آصل رائیویلری جوہی نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ سے جیت کر آج ہمیں جوہی نا بڑی خوشی ہوئی بڑا مزا ہے بڑا مزا ہے بڑا مزا ہے آواز آپ کی بیٹھ گئی جوہی نا بڑی چیخہ ماری آرہ پبلک ریاکشن بھی کیا ہے حالانکہ آوام بڑی جذباتی تھی تو پبلک ریئیشن لازمی دیکھنا نیوزیرینڈ کی ون کے بعد ہم نے پبلک ریئیشن کیا ہے لائف کے بعد ہم اسے جو ان ایڈٹ کر کے صبح تک انشاءاللہ ویلوگ ٹائپ بھی میں نے منائے نیوزیرینڈ کا وہ بھی دیکھتا کہ کیسے ماحول تھا لوگ کیسے آرہے کیسے دیکھ رہے کیا ریئیشن تھا تو سارا کچھ ملے گا بھائی کے چینل پر توصیف خان 1.0 تو لازمی آئیے بھائی کے چینل کا ویزٹ کرے اور سبسکرائب کا بٹن مار دیجئے بھائی آر جے رونک کی بات کر رہے ہو کتنے بیچے مبشر رکمان کی ویڈیو دیکھو یار مبشر رکمان جرنلسٹ ہیں وہ پتہ نہیں آپ نے کون سے اس کی ویڈیو دیکھی ہے آر جے رونک جو ہیں یہ سپورٹس پہ ان کے ویڈیوز آتی ہے تو اس لیے میں ان کی بات کروں باقی جو جرنلسٹ ہیں جو پولیٹکس پہ ویڈیو بناتے ہیں ان کو ہم اتنا فولو نہیں کرتے ہیں اچھا بھائی سارے ٹیم بڑیا ہے بھائی لوگ کو انجوائے کرو میچ اس کو آدم گوبتہ کہتے ہیں یہ ہوتی یہ بات سارے ٹیم میں اچھی ہے انجوائے کرو یہ ہوتا ہے اب ایک کو آپ نیچے دکھاؤ گے اور اپنے آپ کو بڑا دکھاؤ گے تو پھر جب آپ ہارتے ہو تو یہ اس قسم کی باتیں پہ بھی راتی ہے کتنے آدمی تھے سردہار پانچ لارس ٹائم دو تھے سارے ٹائم سیکیورٹی ہوشی کون ہے نو ویٹ پاک برو وی ویل آنسو بیٹ نیو زیلینڈ ٹیم نیو زیلینڈ فل سیکیور اچھا جی روہت سنگھ کہتے ہیں کہ بھائی لارس ٹائم دو آدمی تھے اس بار پانچ آدمی تھے اور ہم بھی چاہے نیو زیلینڈ کے پینٹی لگائیں گے ہاں ہاں گود ہو گیا بھائی اچھا جوک مارا ہے آپ نے پوائنٹ سیچویشن کے حساب سے لارس ٹائم بالکل گبر سنگھ کے پاس دو آدمی تھے اس وقت پانچ تھے حالانکہ ایک دو نہیں چلے فخر زمان اماد وسیم ان کو غلطیوں سے سیکھنا چاہیے آنے والے میچز میں ان کو میرے خیال میں حیدر علی کو بھی اپ چانس دینا چاہیے آنے والے میچز میں یا ہم اگر اقلا میچ افغانستان سے جیتے ہیں تو اگلے جو دو میچز ہیں ہمارے حیدر علی کو دیکھنا چاہیے حیدر علی کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے کیا عثمان قادر کو جس میں بھوٹ ہے جلدی ہی چے ایک ہوگا جی دیکھتے ہیں چے ایک کب ہوتا ہے ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں ہم سر پکوے چیدہ کی کر پوری دنیا انڈیا سے پہنگا لے گئے اور کیا ہوتا ہے جانے انڈیا بھارت ماتا کی اس کی شان نہیں اچھا یہ کمنٹ سمجھ میں نہیں آیا جلدی بلکل صحیح ہم جیت جیت کے تک گئے سوشیل کمار کہتے ہیں ہم جیت جیت کے تک گئے بلکل انڈیا کی جس طریقے سے جرنے رہی ہے ویراد کولی کی کیپٹینسی میں تو وہ کافی سیٹریس ایم ایس دونی کے بعد جو ہے نا انڈیا جو ہے کافی جو ہے ویک ہوتے ایم ایس دونی یار ویراد کولی نو ڈاوٹ کافی زبردست پلیئر ہیں پاکستان میں بھی کافی اس کے فینز ہیں لیکن وہ یار انلکی ہوئے ہیں لک ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے ویراد کولی کا باقی وہ پلیئر کمال ہیں پرسن بھی کمال ہیں وہ توڑے بہت انٹرٹیننگ پرسن بھی ہیں کبھی کبھی جب موڑ میں ہوتے ہیں وہ ڈانس وانس بھی کر لیتے ہیں آئی پیل میں بھی کافی ٹمکم کے لگایا تھے وہ تو ویراد کولی is a good player پلیئر بھی اچھے ہیں انسان بھی اچھے ہیں لک ان کا ساتھ نہیں دیتا بڑے میچز میں لک کا تو اسحاب کتاب ہونا چاہیے ابھی سرچ کرو آپ دیکھو جو سکاچہ صحیح ہے انشاءاللہ ہمارا ہندوستان کمبیک کرے گا اور ورڈ کپ فائنل جیتے گا انشاءاللہ اللہ اکبر صحیح ہے بھائی محمد صف کہتے ہیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کافی آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے نیوزیلینڈ کو ہرانا ہے اپنے نیوزیلینڈ کو ہرانا ہے سب سے پہلے گبرانا لیے انڈیا والوں بولت کا سامنے کرنا ہے ٹیم ساؤتی کا سامنا کرنا ہے ان سے جیتنا ہے ان کو جو شکست ہوئی ہے نا وہ بھی برم ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے سامنے تونوں کا ٹاک رج ہوگا نا وہ بھائی دیکھنے ہوا ہم تو بھائی بلکل ایشین ٹیم ہیں تو وہ اسی سے اپنے دل کی جو بڑاس نکالیں گے انڈیا بھی ایشین ٹیم ہیں جو پاکستان سے جس قسم کی ہار ان کو ملی ہے ان کا غصہ وہ انڈیا سے نکالیں گے انڈیا سے نکالیں گے موقع 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 بلکل ان کے پاس تو موقع موقع پانچ بار ٹی ٹونٹی میں انڈیا ہار رہا ہے نیو زیلینڈ سے 2019 کے سمی فائنل میں بھی ہار رہا ہے ان کا بدلہ بھی لینا ہے 2019 میں بھی انڈیا نیوزی لینڈ سے ہار رہا ہے تو وہ بھی ان کا عساب کتاب آپ نے چھکانا ہے بھائی بڑی ذمہ داری ہے ابھی تو آپ ٹروفی تک دیکھو نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ کو کس طرح ہارانا ہے یہ سٹریٹیجی اپنانی ہے اور ویلیمسن اور ان کے جو پلیئرز ہیں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ بھائی وڈ کپ میں رہنا ہے تو اگلا میچ لازمی ہے بھائی انڈیا سے لازمی جیتیں گے بھائی آپ کو نیوزیلینڈ یہ پاک جیتایا اتنا ہی ہے بھائی چلانے کے لیے بھائی کرکٹ ہے کوئی بھی ٹیم اپنے آپ میں سٹرونگ ہے جی بالکل ساری ٹیمیں سٹرونگ ہے اسی لیے تو وڈ کپ میں شامل ہیں ایشیا کپ میں دو بار نو وکٹ سے ہرایا تھا اچھا جی ایشیا کپ میں نو بار دو وکٹ سے کس نے کس کو ہرایا تھا یہ بھی آپ ہمیں بتا دیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہے اگر آپ پاکستان کے خلاف ویرات اور پنٹ کیلہ نہیں سکور ہی مشکل تھا اگر پاکستان کے خلاف ویرات اور پنٹ کیلہ نہیں جی بالکل پاکستان کے خلاف ویرات کو لیو اور رشب منت نے وہ ایننگ نہیں کیلی ہوتی تو پھر انڈیا کے سکور ہوتے ہیں انڈیا نے ویرات کولی نے سیچویشن کے حساب سے کافی اچھا ہینڈل کیا اور ایک وقت تیسا آیا تھا کہ ہمیں محسوس ہو گئے ویرات کولی تو ٹک گئی یہ تو سکور ایک سا اسی تک پہنچا رہے ہیں ویرات کولی نے بھائی اپنا بیس دیا ہے بھائی پولیٹکس شوڈ ریموو فرم کرکٹ روہید سنگھ جی بالکل پولیٹکس کو کرکٹ سے دور ہٹانا چاہیے اور سپورٹ کو سپورٹ تک رکھنا چاہیے یار کل جو ایک تصویر ہوئی نا وہ بابر اور ویرات دونوں کینگ ہیں نا تو ان کو ہمیں ساتھ دیکھنا چاہتا تھا اور کل جو اٹو کل آپ کی خواہش پوری ہوئی ویرات کولی اور بابر آزم کو ایک فرم میں دیکھنا آپ کی خواہش پوری ہوئی دونوں کینگ ہیں دونوں کالاز کے دونوں نے کیپٹینسی کی دونوں نے ففٹی بنائی اپنی ٹیم کے لیے اور دونوں نے ٹف سیچوئیشن میں گلہ دونوں نے پرفوم کیا تو ویرات کولی نے تو پروف کر دیا کہ وہ ایک پائے کے پلیئر ہیں جس طرح سے لوگ اس پر سوالات کر رہے تھے کہ وہ جو انا ان کی فوم اچھی نہیں ہے اور وہ پرفوم نہیں کر رہے تو بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہوتا ہے اور کل جو انا پاکستان کے خلاف اس نے پروف کر دیا ہے اچھا بھائی بابر ویرات دونوں کلاس بیٹسمن ہیں بابر اور ویرات دونوں کلاس بیٹسمن ہیں اور صحیح بھائی آپس میں صحیح لگ صحیح بولے جی برکل ویرات کولی کے ساتھ اگر لگ بھی ہوتی نہ تو سونے پہ سہاگہ ہو جاتا ہوں کیا بولتے ہو لگ تو ہونا چاہیے نا جس طرح سے ٹوز بندہ جیتا ہے تو ٹوز پہ کافی ڈیپینڈ ہوتا ہے کافی ڈیو فکٹر کے حساب سے میں سنتا آرہوں کہ ویرات کولین یہ ٹوز نہیں جیتا ہے ہم ٹوز جیتنے کی ریشو کافی کم ہے تو لگ تو بھائی چلتا ہے کیونکہ کچھ کنڈیشن ایسی ہوتے جس طرح سے انگلینڈ ورسز نیوزیلینڈ کا جو فائنل تھا دوہزار ویرات کولین انسام آدمی ابھی جاگے فلمیں مل میں فلمیں بنائے گا ہے کرکٹ اگر نا ہے تو فلمیں مل میں بنائے گا ہے اچھا انسام آدمی ہے اور صحیح باقی یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کے بولر نے کافی ٹوف ٹائم دیا ہے پاکستان کو اور جس طریقے سے آسیف علی نے بیٹنگ کی ہے اور یہ پاکستان کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ان کے جو میڈل اوڈر کے بیشمن ہیں یہ یوسٹو ہوں ان کا بھی ہاتھ چلے ان کو بھی پتہ چلے پچھ کیسی ہے گراؤنڈ کیسی ہے اور کیسے کیلے جاتا ہے اگر یہ بھی ون سائیڈ رہتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتا تھا تو یہ اچھا ہوا ہے کہ پاکستان نے مزہ نہیں آتا ہے بلکل یہ بات صحیح ہے لیکن یہ اچھا ہوا ہے کہ پاکستان نے ٹوف سیچویشن میں جیتا ہے اور آسیف علی پر جس طریقے سے سوالات اٹھ رہتے کہ یہ بھائی صرف جو ہے ابھی تو کنگ ہو گئے ابھی تو کنگ ہو گئے آسیف علی بلکل ابھی تو کنگ ہو گئے آسیف صحیح بھائی کمیٹ میں جی بلکل یہ کمیٹ میں کلکون لکھ رہے اچھا ٹوس ہانے کے بعد بڑا ٹرنیک پوائنٹ تھا پاکستان ورسیز انڈا جی بلکل ویرات کولی نے کہا بھی کہ اگر وہ ٹوس جیتے تو وہ بھی پہلے بولنگ کرتے تو بلکل ٹوس کا بھی عمل دخل دونوں میچز پاک کے دونوں میچز جی بلکل پاکستان اپنے دونوں میچز جیت چکا ہے انڈیا سے بھی جیت چکا ہے نیوزیلینڈ سے بھی جیت چکا ہے تو ابھی باری ہے انڈیا ورسیز نیوزیلینڈ کی وہ آپ نے سنبھالنا ہے ان کو نیوزیلینڈی کو اس سے نپٹنا ہے آپ نے اور باقی افغانستان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے انتیس اکتوبر کو انتیس اکتوبر کو ہمارا مقابلہ ہے افغانستان کے ساتھ تو وہ بھی بڑا ٹف ہوگا پاکستان کیا اسی کمبینیشن کے ساتھ جائے گئے ایک دو چینجز آپ دیکھتے ہیں نہیں میرے خیال سے یہ ہو یہ ہی ہو کمبینیشن نہیں رہی ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاداب کو چینج کر رہے شاداب بولنگ سے ہی کر رہے فیلڈنگ بھی کر رہے فیلڈنگ بھی کر رہے بھائی آپ اکتیس کو کس کو سپورٹ کرو گے ہم چاہیں گے کہ انڈیا ون کرے نیوزیلینڈ سے ہم تو انڈیا کو سپورٹ کریں گے نیوزیلینڈ کے معاملے میں آپ بولو آپ بولو کس کو سپورٹ کرو گے نیوزیلینڈ چھوڑ کے کیا ہے پاکستان نیوزیلینڈ نے ڈیمیج کی ہے پاکستان کی کرکٹ کو کچھ نہیں سکتا ہو اور شدے کی ہے اس انسان کو مطلب آپ چاہو گے کہ دو دو مرگے لڑ رہے ہیں جن کو ہم نے آرائے وہ آپس میں مردی ہے جو چیت جائے مسئل نہیں ہے جو اچھا کہہ لے گا وہ جیتے گا ٹی ٹوینٹی میں پہلے بھی بول ہم بتا نہیں لگا نیوزیلینڈ کو جو بھی ہرائے گا مجھے خوش ہی ہوگی بھائی کیونکہ نیوزیلینڈ کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ ڈیمیج ہوئی ہے جو بھی ہماری کرکٹ کو ڈیمیج کرے گا تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ ہارے بنگلہ دیش سے بھی ہارے افوانستان سے بھی ہارے پاپو نگینیا سے بھی ہارے اب تو نیوزیلینڈ پاپو نگینیا سے بھی ہارے اور اومان سے بھی ہارے ہم تو یہی جو اینہ چاہیں گے باقی یہ کہ یار کیونکہ یار اس نے پاکستانی کرکٹ کو ڈیمیج کی ہے دیشان لوگ عاشق کمار کے اوپر بھی کافی سوال عکشہ کمار وہ بیچ سے پہلے جنون میں پھر پتر نہیں بخائب ہوگے تو یہ بھی کافی بھائی اچھا عکشہ کمار جو میچ کے دوران نچانک غائب ہوگے وہ بات کر رہے ہو جب سے شوشل میڈیا پہ یہی آ رہے ہیں اس کو ہونا چاہیے تھا ہاں بھائی آج کی تاریخ لکھ لو پاکستان ورسز انڈیا ہی ہوگا فائنل بلکل چانسز ہیں بیسٹ ہو جائے گا ہمارے لئے اگر انڈیا نیوزیلینڈ کی پینٹی لگاتی ہے تو وہ تو اگلے گروپ میں ہے کیا ہو گیا اگر انڈیا نیوزیلینڈ کی پینٹی لگاتی ہے تو انڈیا فیورٹ ہے فائنل میں جانے کے لئے فائنل میں ہو سکتے ہیں انڈیا کا ٹاکرا جس طریقے سے انگلینڈ جا رہی ہے ساؤتھ افریقہ جا رہی ہے ساؤتھ افریقہ بھی اچھا پرفرم کر رہی ہے ویسٹ انڈیا اپنے دونوں میچ ہار گئی ہے تو اس گروپ کے دونوں کے ساتھ سمی فائنل ہوگا تو ہو سکتے ہیں سمی فائنل میں آپ کا ٹاکرا انگلینڈ اور اسٹریلیا یا ساؤتھ افریقہ سے آ جائے تو ان کو اپنے ہرا کے بس فائنل میں پہنچنے ہے پھر صحیح آپ اگر نیوزیلینڈ کو انڈیا کی ٹیم اگر نیوزیلینڈ کو ہرا دیتی ہے تو وہ دو میچ ہار جائے گی تو اس کے بعد اس کے لئے مشکل ہو جائے گا سمی فائنل میں پہنچنے کے لئے پاکستان اور انڈیا پھر فیورٹ ہوگی سمی فائنل میں پہنچنے کے لئے اپنے اپنے سمی فائنل جیت کے ملاقات کر لو فائنل میں ویسے بھی پاکستان اور انڈیا کے جو پلیئر ہیں کافی بے چین رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے کرانڈ میں کافی جائے نا گپ شپ رہتی ہیں ان دونوں کا آپس میں دوستانہ ہوتا ہے وہ تو میڈیا اور ایک سویک بسنڈی پاک صرف فائنل کیلے گی جی پرکل ہو سکتا ہے ممکن ہے پوسیبلیٹی ہے بھائی آج کی تاریخ لکھ لو تاریخ لکھ لیے بھائی کیا تاریخ ہے آج چبیس چبیس کیسے بھولیں گے چبیس چبیس پرکل ہو کسی چاہتا ہے پپو نگینے کا چاہتا ہے تم نے کل کے بتایا ہے نہیں تم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں نوزیلینڈ کو یا انڈیا کو 50 50 بھائی نیو دے کو انڈیا نے تو اچھا جسٹر دے دیا اس نے پاکستان کو سپورٹ بیا کیا پاکستانیوں نے اچھے کرکٹ کے لیے بابر آزم کو بھی سپورٹ کر دیا بھائی جو بھائی کا چینر کو سبتائب کر رہے تھے آپ اسی کو سپورٹ کروں گے اچھا آپ کو سبسکرائب کریں گے تو سپورٹ کروں گے انڈیا کو چلو بھئی آجاو اس کو تو پانچ دس سبسکرائبر دے دو آج کی تاریخ میں اس کو سبسکرائبر دے دو چلو ہم دونوں سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا ورسز نیوزیلینڈ کے دونی آپ کا فیورٹ ہے صحیح دونی ان کا فیورٹ ہے دونی رونالڈو مای فیورٹ ہے سر آپ تو ایسے بول رہے ہو جیسے انڈیا نیوزیلینڈ کو ہرائے تمہارا پورا سپورٹ ہے بھائی ہم مان گئے ہمارا سپورٹ اس لیے ہے آج کے میچ میں آپ ریکیب دیکھیں جس طریقے سے ٹیم ساوٹی نے آسیف علی کو باؤنسر مارا ہے ہیلمٹ میں رکھنے کے بعد وہ تھوڑا سا ڈگمگا گئے تھے پچھ کے اوپر بیٹ گئے تھے تو اس نے اس کو آنکھیں دے بجائے حال پوچھنے کے مجھے تو بڑی تب چڑھی سینئر بولر ہے اتنے عرصے سے ٹیم کے ساتھ موجود ہے وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ تھا کچھ ایگریشن تھا کچھ ایسا بدلہ لینے کی یا اس کو سبق سکھانے کی دو چکے پڑے ہیں دو چکے پڑے ہیں وہ بھی ٹکڑے چکے پڑے ہیں تو یہ آپ بھی دیکھنا ہے اس طرح تو انڈیاں بولر نے پاکستانیوں کو آنکھیں نہیں دیکھا ہی پاکستانی بولر نے ان کو تو وہ میچ تو کافی فرنڈلی ماحول میں ہوا لیکن یہاں تو آستین کے ساف نکلے ہیں نیوزی لینڈی جس طرح سے آر جی رونک کہتے ہیں نیوزی لینڈی تو بھائی ان کو تو آپ دو کل کے ہم کل کے سپورٹ کریں گے اور جس طرح سے آپ پہ ایک ٹیک ہے نیوزی لینڈ سے آپ کبھی جیتے نہیں ہو تو آپ بھی یہ ہٹا دو موکہ پہ چوکہ لگا دو موکہ پہ چوکہ لگا دو اور بولڈ کو اور ٹیم ساؤٹی کو نہیں بخشنا کیل راہول ویرات کولی اور روحید شرما اپنا جو ہے نا کمبیک کرو اور فول ہنڈرڈ پرسنٹ دو گئی فائنل میں مل کے بتاتے ہیں جی فائنل میں مل کے بتاتے ہیں اور فائنل میں شاہین شاک کو نہیں بولنا آپ اور ہاریس رعوف کی آج بولنگ دیکھیں آپ نے ہاریس رعوف کی بولنگ چاہ گیا چاہ گیا نانا بگوت کیسے ہو بھئی نانا بگوت کیسے ہو بھئی آپ کو کیا بھئی اس کو بھلے شاہن کو 1.0 کو نام کو ہم انجن کرو اچھا مجھے شاہن دو لگ رہے ہیں اچھا دوسرا نمیبیا بلکل یہ کمنٹ ہو گئے جی ایڈم گوبٹائن i love india جی بلکل جب اپنر چل جاتے ہیں تو پہل دے جی بلکل اپنر جب چل جاتے ہیں باقی باقی پلیئر جو پور اعتماد ہو جاتے ہیں ہمارا جو بابر آزم آؤٹ ہو گیا تو باقی کے پلیئر ڈکمکا گئے تھے بھائی باقی کے پلیئر ڈکمکا گئے تھے فخر زمان اتنے نظر نہیں آ رہے تھے ان کو دینا چاہیے جب آپ فیوریٹ ہو ان کے لئے ٹیم سے آپ لس فکٹوں سے جیتے ہو نیوزیلینڈ کے سامنے کیا ہو گئے تھے اماد وسیم کو اتنی بیتو کی شورٹ کہہ لیتا ہو اماد وسیم فخر زمان کیسے کہہ لیتا ہے وہ یوں تھا میرے خواہد سے جیسے نیوزیلینڈ نے پانچ دن پاکستان میں تھے آخری لمبہ میں جوڑ گئے تو یہ بھی بلکل جو ہے پاکستان نے آخری لمبہ میں چکے لگا کے پاکستان کو جیتا دیا تو وہ حساب پورا کر رہی ہے وہ حساب پورا کر رہی ہے سمجھ رہے ہو بھائیہ جی سمجھ رہی ہے بلکل ہاں میج میں ٹویسٹ آیا ہے میج میں ٹویسٹ آیا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کسی ٹیم کا بروسہ نہیں کوئی کبھی بھی جیت جاتا ہے کوئی کبھی ہار جاتا ہے انپریڈکٹیبل گیم ہے یہی کرکٹ کی خاصیت ہے کرکٹ کی یہی خاصیت ہے کہ جو بھی ٹیم اون پیپر سٹرونگ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ گراؤنڈ میں ون کرے اور گراؤنڈ میں جیتے اور ٹی ٹوینٹی تو بالکل ہی انپریڈکٹیبل ہے اگر سٹرونگ اور ایک ویک ٹیم کا مقابلہ گراؤنڈ میں نہیں ہوتا تو پھر تو جو ٹیم اون پیپر سٹرونگ ہونی کو ٹروفی دے دو گر جاؤ ٹاٹا بائے بائے تو کرکٹ کی یہی خاصیت ہے کہ جو ٹیم اے جب گراؤنڈ میں اترتی ہے تو وہ برابر ہو جاتی ہے تو افغانستان کا معاملہ آپ کو جو ہے نا صحیح جواب دے گا افغانستان پاکستان کے ساتھ جب افغانستان کا مقابلہ ہوگا اور انڈیا کے ساتھ ہوگا نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوگا تو وہ دیکھنے والا مقابلہ ہوگا کہیں اپسٹ نہ ہو جائے کہیں اپسٹ نہ ہو جائے بابو صحیح پاکستان یہ بہت میں چیز بہت بہت اچھا ٹیم ارے کوئی بات نہیں ہے اصلی مجھا باقی ہے اصلی مجھا باقی ہے بوس فائنل کی بات کر رہے ہو مجھا آرہا ہے بھئیہ مجھے لو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہم مجھے لیں گے جب انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کا امیج ہوگا ہم مجھے لیں گے بھائیہ ہم مجھے لیں گے فل کڑا کڑا کی چوکے باؤنڈری پہ فل جشن منائیں گے ہم لوگ ٹینشن نوٹ ٹینشن نوٹ بھائیہ فل مجھے لیں گے کیونکہ دونوں کو ہم نے ہرا دیے آپس میں آپ ابھی لڑو میدان میں میدان میں لڑو کرکٹ سے لڑو کل کے بات کر رہے ہیں ابھی تو ہم کرکٹ میں کر رہے ہیں کرکٹ لور ہوں گے تو زائر سے بات ہے گرکٹ بھی اوپر بھی بات کر رہا ہوں فائنل میں مل جاؤ سال آگے لگے اچھا بھائی اچھا فائنل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پریشر تو رہے گا شاہن شاہ کا پریشر انڈیا پہ رہے گا ہاری سروف کا رہے گا بابا رازم کا رہے گا پریشر محمد رزوان کا رہے گا پریشر تو رہے گا اگر پاکستان ورسز انڈیا فائنل میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو پریشر تو رہے گا انڈیا پہ پریشر رہے گا اس کا اور شاہ بختر نے بھی اس کی پریڈکیشن کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ورسز انڈیا کو میں فائنل میں دیکھ رہا ہوں یہ شاہ بختر نے بھی اور شاہ بختر کی سارے پریڈکشن صحیح ثابت ہو رہی ہے بابا جی بنے ہوئے بابا جی بنے ہوئے شاہ بختر بابا جی شاہ بختر کو بابا جی مان لو اس نے تو جس طرح سے ہر بجن سنگھ کو کہا کہ تاریخ لکھ لو تاریخ کیا ہے تاریخ لکھو ہم تو پینٹی لگائیں گا وہ ہوا اور نیوزیلینڈ کے ساتھ جس طرح سے وہ چوڑ کے گئی تھی میں شاہ بختر نے اسی دن کہا کہ جب بھی آپ کا ان کے ساتھ سامنا ہو تو ایسی پینٹی لگاؤ ایسی پینٹی لگاؤ یاد رہے ٹیم ساوٹی کو ایسی چکے پڑھیں آخر میں ایسا ملک نے بھی ہمارا ایسا چکہ لگائے ملک نے چکہ جشن دیکھیں آپ کراؤٹ کا کراؤٹ کا جشن دیکھیں مائک کیج رہتے ہیں موسیٰ کہ بھائی دیکھو مل گئی سیکیورٹی سیکیورٹی مل گئی نیوزیلینڈ کو اچھا ایک میچ کیا جیت لیا اڑے نئی بھائی بہت میچ جیتے ہیں ایک میچ کہاں جیتے ہیں میچ تو کیلے نہیں ہیں میچ آگے باقی ہیں میچ ابھی آگے باقی ہیں اور سیلیبریشن تو بنتا ہے جو جو ٹیم جیتی ہے وہاں کی پبلک تو انجوائے کرتی ہے بھائی انجوائے تو بنتا ہے انجوائے تو انجوائے ہی کریں گے اور کیا کریں گے کرکٹ کا سیزن ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ چل رہا ہے تو نیوزیلینڈ کو ہرانا بنتا تھا نیوزیلینڈ کو ہم نے ہرائیا بابر گوڈ پلیئر بڈ کنگ تو دونوں کنگ دونوں کنگ دونوں کنگ پروف ہو گیا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پروف ہو گیا ہے اب تو یہ جب ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ ختم ہوگا تب پتہ چلے گا اصل کنگ کون ہے ایک کنگ کون رہتا ہے ابھی تو دونوں کنگ ہے لیکن ایک کون رہتا ہے بابر آزم رہتا ہے یا ورات کولی رہتا ہے تو ورات کولی کا لگ ساتھ نہیں دے رہا بھائی ورات کولی کا لگ بلکل ساتھ نہیں دے رہا اچھا کمبک کیا ہوتا ہے انڈیا بتائے گا جو کمبک کی خاصیت ہے یہ انڈیا ٹیم کی خاصیت ہے کمبک بہت زبردست کرتی کمبک کرے کہ ہمیں امید ہے آسٹریلیا کے ساتھ سینتی سرنس پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی سینتی سرنس پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی سینتی سرنس پہ آل آؤٹ ہو اچھا کمبک کی دس وکٹے دس وکٹے سے یہ معمولی بات توڑی ہے جیتے ہیں تو دکھائیں گے نا بھائی جیتے ہیں تو دکھائیں گے آپ نے کمبک کیا میرا 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 دیکھو جاؤ یار کیا سیلیبریشن تھی وہاں آج کے دن تو دس سبسکرائبر دے دو اس کو پھر یہ سپورٹ کرے گا نیوزیلینڈ ورسلز انڈیا کے جب میچ ہوگا نہیں یہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا فلی اسی طرح جذبہ دکھاؤ گے تو سبسکرائبر مل رہے ہیں آپ کو خیر تو ہم مانتے ہیں بھائی کمبک کر سکتا ہے کمبک کر سکتا ہے ہم مانتے ہیں پہلے انڈیا ایک بھی میچ نہیں ہارتا تھا سمی فالل میں باہر ہوتا تھا لیکن اب ہاں یہی پوائنٹ ہے پہلے انڈیا ان بیٹن رہتا تھا سارے میچ جیتا تھا جب وہ دو اینڈ ڈائی کی سیچویشن آتی تھی دو اینڈ ڈائی والی سیچویشن اگر آپ ہار گئے تو باہر تو وہاں ڈگ مگا جاتا تھا انڈیا وہاں کبھی سمی فالل میں ہار جاتا تھا ایک بار وہ سری لنکا سے فالل میں ہار گیا تھا دونگی کیپٹنسی سے سری لنکا نے جو دو ازار پندرہ کی ٹروفی جیتی ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کی وہ انڈیا سے جیتی ہے تو بالکل ان بیٹن رہتا تھا اور انڈ میں جا کے وہ ہار جاتا تھا تو ایسی ٹیمیں ہونی چاہیے کہ جو اگر شروع میں ہار بھی جائے تو وہ کم بیک جب وہ کرتی ہے تو وہ کمال کرتی ہے پاکستانی ٹیم نے بھی کم بیک ہی کیا ہے اس لیے اس وجہ سے کم بیک کیا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ نے کلنے سے انکار کر دیا تھا نیوزیلینڈ نے بولا کہ ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کیا رہ سکتے انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا تھا کرکٹ پچھلے ڈیڈ ڈو مہینی سے ہو نہیں رہی تھی باقی نیشنل ٹی 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 ہوا پاکستان میں لیکن اس کا اتنا کوئی خاصے ایمپیکٹ نہیں رہے لیکن انٹرنیشنل کیکٹ نہیں ہو رہی تھی تو ہمارے پلیئر تو بڑے پہ تھے بھئی آؤ سامنے آؤ کوئی سامنے کوئی تو آؤ سامنے پتا چل گیا بھئی بائیکنگ کولی ہی ہے اچھا فیچر مت سوچو قسمت پلٹ کر وار کرتی ہے بلکل قسمت پلٹ کر وار کرتی اور وار ہو چکا ہے انڈیا ورسز پاکستان وار تو ہو گیا اب کیا کیا اور کتنے وار باقی اب پہلے آپ انڈیا ورسز نیو زیلینڈ کا گیم کلو پھر اس کے بعد وار وار کی باتیں کریں اچھا بھئی آج ہمارا ہے کل تمہارا بلکل آج ایک ٹیم کا دن ہوتا ہے کل دوسرے کا ٹیم ہوتا ہے یہی ہمارا بلیو ہے جو اچھا کلے گا ہوندر سپورٹ وہی وین کرے گا یہی ہونا چاہیے صحیح ہمیں آپ کی سپورٹ کی سپورٹ کی صحیح آئی پیل کہلنا چاہیے پاکستان کو ابھی شاید کہتا ہے آئی پیل کہلنا چاہیے پاکستان کو کائی دونوں ملکوں میں پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں تو آئی پیل نہ ہونکی نئے پاکستانی پلئر اگر کلے لیکن پاکستانی پلئر آئی پیل نہیں کل رہے اس کا نقصان ہو رہے انڈیا کو وہ سمجھ نہیں پا رہے پاکستانی بولر کو اگر یہ بولر ہوتے آئی پیل میں تو وہ یوز ٹو ہوتے شاہین شاہ فریدی کو ان کو پتا ہوتا شاہین شاہ کی بولنگ کب اندر آدھی کب باہر جاتی ہے کل راہل تو بالکل آؤٹ کلاس ہو گیا سمجھ ہی نہیں آیا ان کو وہ رکا تھا وہ کریس پر رکے تھے وہ کریس پر رکے تھے دوبارہ اس نے جب وکٹس دیکھی بھی تو گلییں اڑ گئی تو وہ وکٹس دیکھنے والی بلکل ڈک پے گئے اس نے ڈارک پیٹ پے مارا نظر ہی نہیں آئی کہ ان ڈارک پیٹ پے جا کے لگی آج کے میس میں بھی شاہین شاہ نے یہ کوشش کی کہ پیٹ پے جا کے مارے جائے نافیدی ویل پلے فر پیش سی بھی اچھا بھئی پل انڈیا ایک بھی میش اچھے بھئی تو ہو گیا تو شاہین شاہ نے بڑی زبرداز بولنگ کی اور آج تو بھئی حاری صرف میں بھی جلوہ دیکھا گیا تو بھئی پاکستان کی جانب سے کافی زبرداز آغاز ہوا ہے ٹی ٹوینٹی وڈ کپ کا ایسا کافی عرصے بعد ہوا ہے پاکستانی جو کرکٹ لور نیشن ہیں کرکٹ لورز ہیں پاکستانی جو سپورٹرز ہیں ان کو پیسہ وصول انٹرٹینمنٹ ملا پیسہ وصول میچز ملے کافی انجوئے کیے جو پاکستان کی عوام چاہتی تھی وہ بابر آزم نے ان کو پروائیڈ کیا بابر آزم انڈ کمپنی کنگ بابر آزم انڈ کمپنی نے وہ پاکستانی عوام کو وہ خوشیاں دی جس طرح سے ایک ٹیک لگاوا تھا پاکستان پہ کہ پاکستان انڈیا سے کبھی ورڈ کپ میں جیتا نہیں ہے تو وہ بھی بابر آزم کی کیپٹنسی میں وہ ہٹ گیا نیوزیلینڈ کے جس طرح سے پاکستان کی عوام کے اندر کی جو کھار دی اس کا جو اندر کا غصہ تھا کہ وہ ہرا کے ہی وہ غصہ ٹنڈا ہوگا وہ غصہ نیوزیلینڈ کو ہرانے کے بعد ہی ٹنڈا ہوگا تو وہ بھی آج پور ہوا کافی دو بڑی بگ وکٹریز ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا بلکل یہ ایننگ یاد رکھا جائے گی یہ ایننگ یاد رکھی جائے گی محمد ریزوان کی بابر آزم کی آج کے میچ میں آصف علی کی ملکی ایننگ بلکل یہ پارٹنرشپ یاد رکھی جائے گی اس کو ہم یاد دلاتے رہیں گے مزہ آگیا مزہ آگیا آگے بھی اچھے میچز ہوں اور آج کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہے پاکستان نے اس سے سیکھنا چاہیے اور افغانستان کو بلکل بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے ہلکی ٹیم نہیں سمجھنی چاہیے افغانستان کے ساتھ بھی اسی ایگریشن کے ساتھ اسی پلیننگ کے ساتھ ہم نے کوئی بھی موقع دینا نہیں ہے ہم نے کوئی بھی موقع دینا نہیں ہے تو افغانستان کے ساتھ اگلا ٹاکرا ہے پاکستان کا انتیس اکتوبر کو ہم چاہیں گے کہ وہ افغانستان سے بھی جیت کے اپنی پوزیشن سیمی فائنل میں سٹرونگ کر دے پاکستان کے پاس صرف اگلا ایک ہی میچ ہے وہ جب افغانستان کے خلاف وہ جیتے گا تو سیمی فائنل میں پاکستان اپنی پوزیشن سٹرونگ کر دے گا تو ہم بھی یہی چاہیں کہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن سٹرونگ کریں اور سیمی فائنل میں کسی بڑی ٹیم کو ہرا کے فائنل تک پہنچیں اور فائنل میں ہم دیکھیں گے ہمارا سامنا کس سے ہوتا ہے باقی یہ ایک آسان نہیں تھا کافی مشکل معاملہ تھا جس طریقے سے کرکٹ سے پہلے آپ کے کرکٹ بورڈ کے چیرمن چینج ہو جاتے ہیں کوچز چوڑ کے چلے جاتے ہیں وکار یونس اور مزباو لکھ چوڑ کے چلے گئے اور یہی دونوں کوچز جو ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ کی تیاری کے لیے آئے تھا ٹیم کے لیے جس طریقے سے اگر وڈ کپ سے پہلے اچانک روی شاستری اگر انڈین ٹیم کو چھوڑ کے چلے جائیں تو امپیکٹ تو پڑے گا اس پہ اور پلیئر میں بھی کافی اگر چینجز کیے جائے ٹیم سکوارڈ ایک بار اناؤنس ہوتی ہے اور نیوزی لینڈ آکے انکار کر دیتی ہے جس دن میچ ہونا ہوتا ہے ایک دن پہلے تو کافی مشکل تھا اس سچوئیشن سے باہر آنا کمبے کرنا کافی سٹرونگ کمبے کرنا دنیا کو یہ پیغام دینا کہ بھئی ہم کسی سے کم نہیں ہے ہم کرکٹ لیونگ نیشن ہیں اور کرکٹ سے جنون ہیں ہمیں اور ہم ایکسپرٹ ہیں اس گیم کے ہم کو ایسی ٹیم نہیں ہے کہ کوئی بھی آکے ہمیں ہرا دے اور چلا جائے ہم اس قابل ہیں کہ بڑی سے بڑی ٹیم کو ہم شکر دے سکتے ہیں بلکل اگر شکر سناب بھی دیں تو اسے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اسے پریشان کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس قوالیٹی کے بولر ہیں جو دنیا کے بڑے سے بڑے بیٹسمن کو آؤٹ کر سکتے ہیں ان کی گلیں اڑا سکتے ہیں گلیں اڑا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ بابر آزم ہے جو نمبر ون پر ہیں نمبر ون پوزیشن پر آ چکے ہیں بلکل پاکستان کے لیے ٹف تھا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ سے پہلے سارے جتنے بھی معاملات ہوئے پاکستانی کرکٹ میں اس سے نکلنا ایک اچھا جیسٹرڈے اور رمیز راجہ کے بھی اس میں کافی کاویشے ہیں اور ہمارے جو پی ایم ہیں مران خان اس نے بھی جو ہماری سکوارڈ تھی اس سے ملاقات کی دی اس سکوارڈ میں آزم خان بھی موجود تھے جو کہہ بھی موجود نہیں ہے چلو ملاقات تو ہو گئی ملاقات ہو گئی تو ہاپ فرگوٹ انشاءاللہ پاکستانی کرکٹی سی طرح ترقی کرتی جائے ہماری دعا ہے جو بھی میچز ہوئے بڑے زبردست ہوئے بڑا مزا آیا اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا جو کرکٹ لور ہیں جو اچھی کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جو پسند کرتے ہیں انہوں اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کو دونوں آتوں سے سلام کرتے ہیں اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سوشل ٹیوب کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئگن کو لازمی پھریں ابھی بیڈیو آج شیئر کرو اور بھائی کا چینل ابھی وزیٹ کرو ابھی وزیٹ کرو سیلیبریشن تو باقی ہے سیلیبریشن کی ویڈیو آئے گی کافی آج پبلک بلکل کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی کنٹرول میں آئے نہیں رہی تھی پبلک نیوزیلینڈ کو ہرانے کے بعد اتنے انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے چیخیں ماری ہے یہ بھائی صاحب تو ایسے چیخیں مار رہے تھے لوڈ پورٹ ہو گئے تھے اور مائک جی میں تھے بیلوگ آئے گا بیلوگ آئے گا وہ بھی دیکھنا آپ لازمی پبلک ریکشن دیکھنا تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بھائی کہاں سے ہو بھائی ہم لوگ کراچی کراچی دا سیٹی آف لائٹ سیٹی آف لائٹ کرکٹ سیٹی کرکٹ سیٹی ہر گلی میں یہاں پہ کرکٹر موجود ہیں ہم ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو جو چوٹے موٹے گلیوں میں جو کرکٹرز ہوتے ہیں اور کرکٹ لور ہوتے ہیں جو پلئر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایک مخصوص سٹوریز کریں گے ان پہ پیکجز کریں گے کہ کراچی میں اور پاکستان میں کرکٹ سے پیار کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور کتنا یہاں پہ کرکٹ کیلی جاتی ہے چوٹے چوٹے علاقوں میں ہمیں گلیوں میں لوگ کلتے ہیں ہم بھی کلہ کرتے تھے اور ہمارے بھی شایدہ فریدی نے جو فاسٹس ہنڈرنٹ بنایا تھا ہمیں بھی شوق پڑ گیا تھا کہ ہمیں شایدہ فریدی بننا ہے اس دنے پلاسٹک کی گین اور بیٹ نکال کے میں نے مارے تھے سنچری مارے تھے دیوار میں سنچری مارے تھے مارتے تھے دیوار پہ تو شایدہ فریدی دیکھنے کے بعد ہمیں بھی جوش پڑا کہ نہیں جانا ہے تو خیر وہ نہیں ہوسکا لیکن کرکٹ سے پیار کرکٹ سے جنون یہاں تک لے آئی یوٹیوب تک تو بہت بہت شکریہ ملیں گے اگلے میچ میں دیکھیں بھر لوگ میں نے کراچی سے دیا جی بھائی اجے ہیں بھائی بھر لوگ دیکھے آپ کا کراچی سے تو تینک یو سو مچ آپ کی اپریزیشن کا اور ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں توصیف خان 1.0 کو بھی سبسکرائب کریں آنے والے میچ پر بھی ہم اپنی سٹوریز دیکھتے رہیں گے ویڈیوز ڈالتے رہیں گے ویڈیو لازمی دیکھنا اور لائک بھی کرنا اسے تو تینک یو سو مچ اجازت چاہیں گے اور گوڈ نائٹ کریں گے امید کرتے ہیں کہ آنے والے میچ کافی زبردست ہو اور ٹی ٹوینٹی وڈ کپ ہیں انجوائے ہو ٹویسٹ ہو اپ اور ڈاون ہو کوئی تو اپسیٹ ہو مزا آئے مزا آئے تینک یو سو مچ اللہ حافظ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ تینک یو سو مچ